چونکہ حمل میں حیث تو نہیں ہوتا جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیث اچھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ حیث کدھر دیاتا ہے وہ آپ کی خضا بنتا ہے جناب آپ وہی کھا کھا کے پلتے ہیں جب باہر آتے ہیں ان پر چودری اور خان بن جاتے ہیں اسی بھی حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو دو نفع پشاب کی جگہ سے نکلا ہو اور پھر اکڑتا ہو کہ میں خان ہوں اور میں سردار ہوں دو دفعہ پشاب کی جگہ ہے یعنی جب میاں بیوی ملے پشاب کی جگہ سے میں نہیں اندر گئی اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے نکلی ہے عورت کے مو سے دو ہی نکلتے ہیں پشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں ان نے کہا دو دفعہ پشاب کی جگہ سے نکلنے والا کس بات بھی اکڑتا ہے اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ مجھے تعجب ایسے بندے پر جو روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک یا دو دفعہ اپنے پشاب پخانے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ اگر پشاب پخانا نہ نکلے تو حضرت صاحب زرفتار میں پڑے ہو اس لیے تکبر نکی کریں اللہ کے آگے ہمیشہ نیاز بندی کیا کریں